سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو آگاہ کیا جارہا ہے سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برترفی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اسے حوالے سے کچھ دیر میں ہمیں حسی بلک بھی جوائن کریں گے ان سے مزید ڈیٹیلز بھی لیں گے لیکن ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برترفی کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گا کیا گراؤنڈ ہیں اب کل ادم قرار دے دی ہے جبکہ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا نوٹیفکیشن بھی کل ادم قرار دے دیا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا فیصلے میں کہا گیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی باسٹھ کی عمر میں باسٹھ کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور شوکت عزیز صدیقی کو رکھائے جو ہے وہ تصور کیا جائے گا جبکہ شوکت عزیز صدیقی ریٹائیڈ جج کے تمام مرات اور پینشن کے بھی اہل ہوں گے یہ فیصلے میں کہا گیا ہے سپیم پورٹی یہ پاس رکی بینچ کا تیس جنوری کو شوکت عزیز صدیقی کی اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کا جفان جس نے تیس صفات کی جو تحریری فیصلہ تو وہ جاری کیا ہے اور تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شوکت عزیز صدیقی کو جو ہے وہ اس وقت بحال نہیں کیا جا سکتا لیکن تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ تحریری فیصلے کی وجہ سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی 62 سال کی عمد سے زیادہ کی عمر ان کی ہو چکی ہے تو ان کو ریٹائیڈ جج کے طور پر تصور کیا جائے گا اور شوکت عزیز صدیقی کو تمام تر ریٹائیڈ جج کے مرات ہیں تمام تر ان کو اور پینشن جو ہے وہ ان کو پرہم کی جائے گی حسیب بہت شکریہ آپ